ہمارے پاس ایک ہارڈ ڈاکومنٹ ہے مجھے کوئی سٹوڈنٹ کہتا ہے کہ سر مجھے اس کی کوپی چاہیے تو میں فوٹو کوپیر کے پاس جاؤں گا اور اس کو کہوں گا کہ مجھے اس کی فوٹو کوپی کرتے ہیں تو وہ جو مشین استعمال کرے گا that is xerox مشین اور وہ xerox مشین جس پر کام کرتی ہے that is the principle of electrostatics اور یہ جو فوٹو کوپی پروسس ہوتا ہے اس کو وہ ہوتے ہیں zero graphic لیکن zero graphic کے اندر ہم نے دیکھا dry writing ہوتی ہے لیکن صرف sometime ہمارے پاس جو data ہوتا ہے وہ hard form میں نہیں ہوتا مطلب notes کی form میں نہیں ہے بلکہ میرے پاس وہی data موجود ہے میرے laptop کے اندر یا میرے computer کے اندر موجود ہے تو سر اس case میں کیا ہوگا اس case کے اندر ہم لوگ zero graphic technique استعمال نہیں کریں گے اس case کے اندر اب یہ جو printer ہوتا ہے آپ میں سے maximum لوگوں نے استعمال کیا ہوگا کہ جب بھی ہمارے computer کے screen کے اپر ایک page آ رہا تو اس کا ہم نے یہ میری cv ہے یا میرا کوئی بھی document ہے اس کا print لینا تو ہم control p کی command دیتے ہیں اور اس کے بعد process شروع ہو جاتا ہے اب ہمارے پاس جو ink set printer ہوتا ہے اس کے جو components ہوتے ہیں یہاں پر ان کے نام لکھو ہیں اس پہلے نمبر پر ink supply tank ہے پھر دوسرے نمبر پر pump ہوتا ہے تیسرے نمبر پر print head اور اس کے ساتھ اس کی نوزل لگی ہوتی ہے چوتھے نمبر پر charging electrodes ہوتے ہیں یہ آپ سمجھ سکتے ہیں metal کی plates ہوتی ہیں یا rods ہوتے ہیں یا یہ آپ کے پاس cylinders ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں charging electrodes یہ کبھی on ہو جاتے ہیں کبھی off ہو جاتے ہیں کب on ہوتے ہیں کب off ہوتے ہیں یہ میں working میں ڈسکس کروں گا اس کے بعد سر ہمارے پاس pair of deflection plates ہوتی ہیں ایک plate کے اوپر positive charge ہوتا ہے دوسری کے اوپر negative charge ہوتا ہے سر اس کا مطلب ان plates کے درمیان electric field پھائے جاتا ہے اس کا بھی جو use ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد gutter ہے اور last میں وہ paper جس کے اوپر آپ computer میں موجود soft document کو hard document میں change کرنے والے ہیں ہوتا ہی ہے جس طرح ہم عام طور پر pen کے ساتھ لکھتے ہیں تو یہ جو printer ہے اس کا بھی ایک pen ہوتا ہے اس کا جو pen ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ہم لوگ print head یہ ہمارے پاس print head ہے اور یہ اس کی nozzle ہے یہ بلکل ویسے ہی nozzle ہے جس طرح spray bottle کی ہوتا ہے جس کو جب آپ compress کرتے ہیں تو اس کی جو nozzle ہوتی ہے اس سے extremely small droplets نکلتے ہیں کیونکہ سر nozzle کے اندر چھوٹے چھوٹے hold ہوتے ہیں وہ کرتے کیا ہے وہ جو بھی perfume ہوگا یا جو بھی liquid ہوگا یا جو بھی ink ہوگی اس کو چھوٹے چھوٹے drops کے اندر divide کر دے گی اب وہ جو drops ہوں گے وہ drops ہیں وہ drops جائیں گے paper کے اوپر سر اگر سارے کے سارے drops paper کے اوپر چلے گئے تو وہ تو پورے کا پورا جو paper ہے اس کے اوپر لکھا جائے گا لیکن ہم عام طور پر دیکھتے ہیں ہمارے پاس کوئی بھی document ہو اس کے اندر empty spaces بھی ہوتی ہیں like سر میرے پاس یہ document ہے میرے پاس کمپیٹر میں موجود ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اب اس پورے کے پورے page کے اوپر نہیں لکھا ہوا سر کہیں پر لکھا ہوا ہے اور کہیں پر empty space ہے تو سر یہ تو مسلسل اگر آپ printer کو open کر کے دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو print head ہے یہ اس paper کے اوپر مسلسل حرکت کرتے ہوئے ink paper کے اوپر پھینک رہا ہوتا ہے تو سر یہاں پر تو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب paper کے اس حصے پر ink چاہیے یہاں پر نہیں لکھا ہوا ہے اس کا مطلب paper کے اس حصے کے اوپر ہمیں ink نہیں چاہیے تو سر کبھی ink پہنچے کبھی نہ پہنچے یہ کام کون کرے گا یہ کام کرتا ہے یہ دو electrical components لگے ہوئے ہیں ایک کو بولتے ہیں charging electrode اور دوسرے کو بولتے ہیں deflection plate start سے دیکھتے ہیں ہوتا یہ کہ ہمارے پاس number one ink supply tank ہوتا ہے ink supply tank ہوتا ہے آپ نے کیا کیا ہے آپ نے printer کو laptop کے ساتھ connect کیا control p کی command ہمارا computer بڑا efficient وہ کیا کرے گا پورے کے پورے paper کو scan کر لے گا read کر لے گا اب اس کو پتا چل گیا کہاں پر paper پر ink جائے گی کہاں پر paper پر ink نہیں جائے گی وہ اس کے according ہی charging control کو کہے گا کہ charging electrode کو on یا off کر دوں تو ہوگا کیا اثر یہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ink source ink source نے ink دینی ہے nozzle of print head کو large speed کے اندر droplets کو نکالے گا large speed تب ہی possible ہے جب ہم ink کو pump کر کے کس کو دیں گے nozzle of print head کو دیں گے تو یہ pump ink اوپر کو اٹھائے گا high pressure کے ساتھ جس طرح ہم پانی زمین سے نکالنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں pump استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی کیا کرے گا ink کو اوپر اٹھا کر دے دے گا اس print head کی nozzle کو اس سے ink کے چھوٹے چھوٹے drops باہر نکلیں گے ہم اس حصے کے اوپر ہیں جس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا یہ وہ part ہے which is not to be inked جس کے اوپر ink نہیں پہنچنی چاہیے تو ہوگا کیا اثر ہوگا یہ کمپیٹر کو پتا ہے کہاں پہنچنی چاہیے کہاں نہیں پہنچنی کمپیٹر اس charging control کو کہے گا charging electrodes کو on کر دو جیسے ہی on ہوگے تو یہ droplets جب اس کے اندر سے گزریں گے ان droplets جب اس charging electrode کے اندر سے گزریں گے تو ان droplets کے اوپر charge آ جائے گا یہ بن جائیں گے charged ink droplet تو سر یہ charge ink droplet آگے چل پڑیں گے جیسے ہی وہ deflection plates کے درمیان سے گزریں گے تو plates کے درمیان electric field پائے جاتا ہے جو کہ positive سے negative کی طرف کو ہوگا direction میں نے دکھا دیا آپ کو چونکہ droplets کے اوپر positive charge ہے positive charge کا مطلب سر اس نے یا تو positive charge supply کیا یا ink droplet کے elektronوں کو نکال لیا اس کے اوپر positive charge آ گیا اب جیسے droplets یہاں پر پہنچے گے تو نیشے والی جو plate and negatively charged plate and negatively charged plates یہ جو ہمارے پاس ڈراپلیٹس ہیں ان کو اپنی طرف کھینچے گی جیسے ہی ان کو اپنی طرف کو کھینچے گی تو سر یہ ڈراپ نیچے کی طرف کو deflect ہوتے چلے جائیں گے اور بالاخر گٹر میں چلے جائیں گے کیوں چلے گئے گٹر میں کیونکہ ہمارے پاس اس حصے کی printing ہو رہی تھی جس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہو گٹر کے بعد ہم اس کو دوبارہ reuse کر سکتے ہیں دوبارہ سے ہم ان کو neutralize کر کے ادھر ink supply کے ادھر بھیج کے دوبارہ سے ہم اس کو reuse کر لیتے ہیں لیکن سر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب charge ink droplet یہاں پر آیا چونکہ اس کے اوپر positive charge ہے تو یہ vertically downward spread پر آیا ایسا کیوں نہیں ہوتا اس کی وجہ میں بتاتا ہوں اگر میرے پاس یہ board مار کر اس کو میں یہاں سے drop کروں ریسٹ کی حالت میں تو یہ vertically downward جائے گا لیکن سر اگر اس کے پاس کچھ velocity ہو تو کیا ہوگا اگر اس کے پاس کچھ velocity ہو تو projectile motion perform کرے گا مطلب سر مطلب یہ board مار کر velocity کی وجہ سے آگے جائے گا اور gravity کی وجہ سے نیچے جائے گا اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوگا یہ charge ink droplet velocity کی وجہ سے آگے بھی جا رہا ہوگا لیکن سر جو کہ plates کے درمیان electric field ہے electric field ہے تو اس کا مطلب اس کے اوپر electrical force بھی لگے گی اور وہ electrical force اس کے اوپر جو لگے گی وہ اس کو نیچے کو لے کے جانا چھا رہی ہوگی یہ two dimensional motion perform کرتا ہو گھٹر میں چلا جائے گا پیج پر نہیں پہنچے گا اور ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ اس حصے کے اوپر کوئی ink نہ پہنچے لیکن سر اب ہم اس حصے کی پاتھ کر لیتے ہیں جس کے اوپر کچھ لکھا ہوگا ہے اللہ لکھا ہوگا is لکھا ہوگا great لکھا ہوگا تو اب کیا ہوگا اب ہوگا یہ computer instruction دے گا میں اور آپ کچھ نہیں کریں گے computer charging control کو کہے گا کہ charging electrodes کو off کر دو کیوں سر کیونکہ اب ہمیں اللہ is great لکھنا ہے تو اللہ جہاں پر لکھا ہوگا وہاں پر ہمیں اس page پر ink چاہیے اب ہم اس page کو گھٹر میں نہیں بھیجنا چاہتے ہیں بلکہ کس کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں ہم اس کو بھیجنا چاہتے ہیں paper کے اوپر تو اب کیا ہوگا charging control charging electrodes کو off کر دے گا اسے کیا ہوگا سر اسے ہوگا یہ ہے کہ اب یہ charging روک دے گا charging روکنے کا مطلب اب ink droplets کے اوپر کسی قسم کا کوئی charge نہیں آئے گا اور اگر charge نہیں آئے گا تو جب یہ ink droplets ان deflection plates کے درمیان سے گزریں گے تو یہ deflection plates ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کیوں کیونکہ deflection plate جو electrical force لگاتی ہیں وہ صرف charge particles پر لگاتی ہیں اب یہ neutral end کے اوپر کوئی charge نہیں ہے تو without any deflection یہ بالکل سیدھا گزر دیں گے اور paper کے اوپر جو لکھنا ہوگا وہ computer ہمیں guide کرے گا وہ لکھا جائے گا پھر سر دوبارہ ہم اس حصے پر آگئے ہیں جس کے پر کچھ نہیں لکھا ہوا پھر کیا ہوگا پھر computer ساتھ charging control کو کہے گا کہ آپ charging electrodes کو on کر دو کیونکہ یہاں پر کچھ نہیں لکھا ہوا تو اس کا مطلب paper کے اس حصے پر ink نہیں پہنچنے جائے تو charging electrode on ہو جائے گا on ہوگا تو پھر charging شروع ہوگی پھر جب charging شروع ہوگی تو یہ charge ink droplet جیسے ان deflection plates میں سے گزریں گے یہ deflect ہو کر گھٹر میں چلے جائیں گے پھر سر پھر easy لکھا ہوگا easy لکھا ہو تو تو computer صاحب charging control کو کہیں گے charging electrodes کو پھر off کر دو کیونکہ اب ہمیں ink دوبارہ paper پہ چاہیے تو یہ اس کو off کر دیں گے پھر charging نہیں ہوگی پھر یہ without any deflection state paper پہ جا کر اس کے اوپر لکھ دیں گے student یہ ساری اس کی working ہے اس کو پچھے طرح سے prepare کر لی جائے گا اگر آپ کو کو کسن ہے تو آپ لوگ comment section کے اندر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کی جو first application ہے وہ بھی اور یہ جو second application ہے یہ دونوں عام طور پر اس کے اندر سے MCUs پوچھے جاتے ہیں thank you so much for watching my lectures اگر آپ upcoming videos کو continuously دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے channels کو subscribe کرنا مت بھولیے اللہ حافظ سال نار دیا سال Doc سال собственно سال سال موسیقی